5, 4, 3, 2, 1 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین کتاب قوائد زبان قرآن حصہ دوم کا سبق نمبر ایک سو پچانوے لسن نمبر ون نائنٹی فائف اور یہ بھی جملہ فیلیہ کے متعلق ہے اور بہت ہی دلچفت سبق ہے اور اس کا نام ہے فیل اور فائل کا حصف تو ذرا اس کو سمجھ لیجئے پہلے کہ اہل زبان کبھی فیل ہی کو حصف کر دیتے ہیں کبھی فائل کو بھی حصف کر دیتے ہیں اور سننے والا پڑھنے والا بات کی تحت تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ اہل زبان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتے مختصر بات کرتے ہیں مثال کے طور پر کون یہ نہیں کہتے کہ آپ کون ہیں آپ کا کیا نام ہے یہ سارا جملہ بیان نہیں کرتے کون بس اور جواب میں خلیل یہ نہیں کہتے میں خلیل ہوں یہ پورا جملہ ادا نہیں کرتے تو یہ محضوفات ہوتے ہیں سلسل کلام سے ان کو سمجھ لیا جاتا ہے تو بعض اوقات جملے میں صرف منصوب اسمہ استعمال ہوتے ہیں منصوب اسم یا تو ذرف ہوتا ہے یا مفہول بحیف اور بعض اوقات صرف فیل محضوف ہوتا ہے اور بعض اوقات فیل اور فائل دونوں محضوف ہوتے ہیں تو ہم یہ اسباق پڑھ چکے ہیں اغراء تہذیر اور اختصاص کے اسباق سبق نمبر ایک سو باون ترپن اور چون میں جیسے تہذیر کے طور پر آپ کہتے ہیں حیہ حیہ سام سام کہتے ہیں تو یہاں پر فیل فائل ساری چیزیں نہیں ہوتی صرف حیہ یعنی سام نکل آیا ہے یا جو ہے سام کو مارنا ہے سام کا خطرہ ہے یا سام سے بچو یہ سارے الفاظ ہوتے ہیں لیکن آپ صرف کیا کہتے ہیں سام سام کہتے ہیں یا کسی کو ابھارنا ہے کسی چیز پر یا تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اب ذرا چند ایک مثالیں دیکھ لیجئے قرآن مجید میں ہے یہ گنے چنے دن ہے اور یہاں دیکھیں ایامم مادودات ایامن یہاں پر منصوب ہے اور مادودات اس کی صفت ہے یعنی گنے چنے دن ہے کیلکولیٹڈ دن ہے یعنی رمضان کا مہینہ یا تو انتیس دن کا ہوگا یا تیس دن کا ہوگا یہ اس سے کم نہیں ہو سکتا ٹونٹی نائن سے کم نہیں ہو سکتا اور تیس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ایامم مادودات اس سے پہلی آیت میں کہا گیا تھا کتبہ علیکم السیام اب یہاں کہا جا رہا ہے ایامم مادودات مطلب کیا ہے اس میں ان متعین دنوں میں تمہارے لئے روزہ رکھنا فرض ہے تو یہاں فیل محضوف ہے سومو سومو روزہ رکھنا چاہیے سومو فیل امر یہاں پر فیل محضوف ہے اچھا اب دیکھئے ایک دوسری آیت سورہ بقرہ کی وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَسَارَا تَحْتَدُوا کہ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤگے تو ہدایت پا جاؤگے عیسائی کہتے ہیں نصارہ بن جاؤ ہدایت پاؤگے قُلْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے جواب دیجئے بَلْ مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةُ قُلْ بَلْ تو اب یہاں دیکھئے بَلْ سے پہلے کلہ چھپا ہوا ہوتا ہے نئے 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 آپ جواب دیجئے نئے 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 بل کے بَلْ مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةُ تو یہاں مِلَّتَ 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 منصوب ہے مِلَّتَ اور مفہول بھی ہے مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ اِبْرَاهِيمَ علیہ السلام کی مِلَّت اِبْرَاهِيمَ علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو یکسوئی کے ساتھ ہنیفاً ہنیفاً تو یہاں مِلَّتَ سے پہلے ایک فعل محضوف ہے یعنی اختارو مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ اِبْرَاهِيمَ علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو یہودی نہیں عیسائیت نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو تو یہاں پر اَلْزِمُوا اِتَّبِعُوا اختارو اس طرح کا کوئی فعل محضوف ہے چلیے تیسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے سوال کے جواب میں فعل محضوب ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ مَنْ دَرَبَا آپ پوچھتے ہیں کہ کس نے مارا مَنْ دَرَبَا مَنْ دَرَبَا اور جواب دینے والا کہتا ہے زَيِّدُن زَيِّدْنِ مَارَا تو زَيِّدُن صرف حالانکہ پورا جملہ کیا ہے دَرَبَ زَيِّدُن زَيِّدْنِ مَارَا لیکن کہتے کیا ہے زَيِّدُن مَنْ دَرَبَا زَيِّدُن زَيِّدْن مَنْ دَرَبَا زَيِّدْنِ تو یہاں جواب میں صرف زَيِّد کہا گیا دَرَبَا کا لفظ نہیں ہے تو فعل محضوب ہو گیا سوال کے جواب اچھا بعض اوقات چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ فعل کا حض لازمی اور ضروری ہوتا ہے فعل کو مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر چھے ہے اور یہ بتایا گیا کہ یہاں پر ایک دار الاسلام ہے اور ایک دار الکفر ہے تو دار الاسلام میں مشرقین جو ہے نہیں رہ سکتے یعنی الٹیمیٹم دے دیا گیا ان کو اللہ یہ کہ جو لوگ تعلیمی ویزا حاصل کر کے آ جائیں دین سیکھنے کے لیے آ جائیں ایڈوکیشن ویزا پر آ جائیں وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اگر مشرقین میں سے کوئی آدمی استعجہ رکا استعجہ رکا اگر وہ اگر وہ آپ سے پناہ مانگے آپ کے پاس آنا چاہے فَعَجْ فَتو یہاں دیکھئے فَعَجِرُهُ فَعَجِرُهُ تو اس کو پناہ دی دو حَتَّى يَسْمَعَ قَلَامَ اللَّهِ سُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَةً سُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَةً تو جتنے دن اس کو تعلیم حاصل کرنی ہے حَتَّى يَسْمَعَ قَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے سمجھ لے اور سننے کے لیے ایڈوکیشن کے لیے آنا چاہ رہا ہے نا اور وہ پناہ مانگ رہا ہے تو پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے سُمَّ اَبْلَغْهُ مَأْمَنَةً اس کے بعد اس کی جان اور مال کی حفاظت کر کے اس کو اپنے ٹھکانے پر مامن تک پہنچا دو یعنی اس کو اپنے وطن لوٹا دو اس کو اس کو مارنا نہیں اس کو قتل نہیں کرنا ایڈوکیشن ویزا پہ آئے تھا اس کو جانے دو اس کو تو سُمَّ اَبْلَغْهُ مَأْمَانَةً یعنی تو حالانکہ وہ مشرق ہے لیکن اچھی نیت سے آیا ہے کلام اللہ سیکھنا چاہتا ہے اب اس کے بعد اس کی مرضی چاہے اسلام قبول کرے یا نہ کرے تو یہاں دیکھئے ان 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 کیا ہے حرف شرط ہے یہ جملہ شرطیہ ہے تو اس کے پہلے حصے میں آہدن آیا ہے اور فائل سے پہلے استجارہ فیل محضوف ہے تو ان استجارہ آہدن دیکھ رہے ہیں آپ اگر کوئی پناہ مانگے استجارہ یہاں پر فیل محضوف ہے اور اس کا فیل کو حضر کرنا لازمی اور ضروری تھا کیونکہ آگے کے جملے میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے وَإِن آہدن مِنَ الْمُشْرِقِينَ استجارہ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَا قَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَانَ تو یہاں آپ کو کیا کرنا ہے یہ آہدن سے پہلے استجارہ محضوف ہے اچھا اسی طرح دیکھئے پانچویں صورت جب جواب میں نعم یا بلا آئیں تو فیل اور فائل دونوں محضوف ہو جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے سوال کیا اقام زیدن کیا زید کھڑا ہو گیا تو آپ کہتے ہیں نعم صرف اتنا ہی کہتے ہیں نعم یہاں آپ نے فیل بھی وڑا دیا اور فائل بھی وڑا دیا کیونکہ سوال اتنا جامع تھا نا اقام زیدن کیا زید کھڑا ہو گیا کیا زید نے کھا لیا تو آپ صرف کہتے ہیں نعم جی ہاں تو یہاں پر یعنی زید نے کھا لیا زید کھڑا ہو گیا زید چلا گیا زہب زیدن تو فائل بھی اور فیل بھی دونوں محضوف ہو گئے اچھا بھی دیکھئے سورہ بقرہ کی ایک مثال سبغت اللہ سبغت اللہ تو یہاں سبغت اللہ نہیں ہے سبغت اللہ ہے تاکہ اوپر زبر ہے سبغتہ تو اس سے پہلے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو سبغت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا رنگ تو اس سے پہلے اس سے پہلے ایک فیل محضوف ہے اگر اسے مفعول مطلق تسلیم کیا جائے تو اسی مادے سے کوئی لفظ محضوف تسلیم کیا جائے گا یعنی سبغنا اللہ سبغتا یا پھر دوسری صورت میں یہ الزیمو یا اختارو اغرہ کے معنی میں اللہ کا رنگ اختیار کرو اختارو سبغت اللہ تو اغرہ یہ ہو سکتا ہے اُبھارنے کے لئے اکسانے کے لئے اللہ کا رنگ اختیار کرو اب اگلی مثال دیکھئے فَدَرَبَرْرِقَاب فَدَرْبَرْرِقَاب گردن کا مارنا دربر رقاب یہ مرکبِ اضافی ہے دربر رقاب سورہ محمد کی آیت ہے تو جب کافیروں سے مٹ بھیڑ ہو تو تمہارا کام گردن مارنا ہے گردن مارنا تو یعنی شاید یہ جملہ کچھ اس طرح ہو فَدْرِبُرْرْرِقَابَ تو یہاں بھی دربر رقاب دربر کے اوپر جو زبر ہے منصوب کیا گیا ہے یہاں اسی طرح دیکھئے سورہ حود میں ہے کہ عَلَا بُعْدَلْ لِمَدْيَنَ عَلَا سُنُو خبردار بُعْدَن بُعْدَن دور پھینک دئے گئے مدین والے یعنی اللہ کی رحمت سے تو پورا جملہ شاید کچھ اس طرح ہو عَبَدَ اللَّهُ مَدْيَنَ بُعْدَن اللہ تعالیٰ نے اہلِ مدین کو دور پھینک دیا عَلَا بُعْدَلْ لِمَدْيَن یہ حضرت شوائب علیہ السلام کی قوم تھی تو بعدا منصوب استعمال کیا گیا ہے دیکھئے اسی طرح سورہ محمد کی آیت دیکھئے فَشُدُّ الْوَسَاق کافروں سے جنگ کے بعد کیا کرو ان کو باندھو قیدیوں کو باندھو فَشُدُّ الْوَسَاق فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً اب اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کیا اختیار ہے مَنَّمْ بَعْدُ آپ قیدیوں پر احسان کر سکتے ہیں وَإِمَّا فِدَاءً تو یہاں دیکھئے دو الفاظ منصوب ہیں مَنَّن مَن کہتے ہیں احسان ان پر احسان کر سکتے ہیں وَإِمَّا فِدَاءً یا ان سے فِدیہ لے سکتے ہیں تو یہاں دو منصوب اسمہ ہے مَنَّن اور فِداءً اور ان دونوں کے فیل اور فائل محضوف ہیں یہ جملہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے فَشُدُّ الْوَسَاقَ یعنی ان کو باندھو اور فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّن یا پھر اس کے بعد آپ ان لوگوں پر احسان کر سکتے ہیں او یا پھر تُفِدُّونَ فِدَاءً یا پھر آپ ان سے فِدیہ لے سکتے ہیں تُفِدُّونَ فِدَاءً تو یہاں فیل یہاں پر محضوف ہے اور فائل بھی محضوف ہے یعنی فائل ان تم ہے یہاں پر یعنی مطلب کیا ہے کہ اب قیدی جنگی قیدی ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور کچھ پیسے لے کر بھی چھوڑ سکتے ہیں یا قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے یا احسان کر کے بغیر کچھ لیے بھی ان کو چھوڑ سکتے ہیں جامخشی کر سکتے ہیں یا سزا دے کے چھوڑ سکتے ہیں یہ سب آپ کو اختیار دیا گیا ہے ایک اور مثال دیکھئے سورة الملکی فَسُحْقَن فَسُحْقَن لِأَسْحَابِ السَّعِيرِ تو سُحْقُن کا مطلب ہے دوری تو لانت ہے ان دو زقیوں پر وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دئیے گئے اَسْحَابِ السَّعِيرِ دو زقیوں پر سُحْقَن کا مطلب ہے دور ہو جا تو دور ہو گئے تو اصل میں غالباً اگر اس کو کھول دیں تو سُحْقَن منصوب آیا ہے اس کا فعل اور فائل کہا ہے اس کا اَسْحَقَ اللَّهُ اَسْحَابِ السَّعِيرِ سُحْقَن یعنی اللہ تعالیٰ نے دو زقیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اچھا اب ذرا بہت اہم سبق آ رہا ہے ذرا توجہ سے آپ سنیے تو ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ بعض اوقات اہل سبان بولتے ہوئے لکھتے ہوئے فائل کو اور فعل کو حصف کر دیتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ اس کی مثالیں بھی آپ کو ہم نے دے دی بَلْمِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمِ بَلْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ہنیفہ تو مِلَّةَ کو یہاں منصوب کیا گیا اَيَّامَ مَادُودَاتْ بُعْدَلْ لِمَدِيَنَ بُعْدَن کو منصوب کیا گیا فِدَاءً مَنَّن کو منصوب کیا گیا مثالیں ہم نے دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حصف کے مقاصد کیا ہوتی یہ ذرا دلچسپ بات ہے اور علمِ بیان کے لیے اور بلاغت کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو حصف قرآنِ مجید میں بہت عام ہے یاد رکھئے قرآنِ مجید بہت ہی بلیخ کلام ہے وجیز کلام ہے بہت ہی کمپیکٹ کلام ہے عدب کا شہپارہ ہے اس میں کوئی فضول لفظ نہیں آیا ہے اور بات کی تہ تک آدمی پہنچ جاتا ہے تو علماءِ بلاغت یہ کہتے ہیں حصف کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں تو یہاں چند ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے نمبر ایک کہ غیر مخاطب سے معاملے کو مخفی رکھنا یعنی بعض اوقات حصف کا مقصد غیر مخاطب سے معاملے کو چھپانا ہوتا ہے جیسے مخاطب سے کہنا کہ اقبالا اقبالا تو آپ ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آ گیا اور جس سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے باقی لوگ نہیں جانتے کس کی بات ہو رہی ہے تو اور اب اس کا نام لینا سب کے سامنے مناسب نہیں سمجھتے آپ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اقبالا فلان اقبالا فلان صرف آپ اقبالا سعید اور بکر یہ نہیں کہنا چاہتے صرف اقبالا کہہ دیتے تو یہ مقصد ہوتا ہے دوسری چیز کہ بعض اوقات دائقے مقام ہوتا ہے یعنی موقع اس کا متحمل نہیں ہوتا یا جو ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مقاطب کو کوئی تکلیف نہ ہو اب جیسے مثال کے طور پر عربی کا شعر کہتا ہے قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ قُلْتُ عَلِيلٌ صَحْرٌ دَائِمٌ وَحَزْنٌ طَوِيلٌ تو اس نے مجھ سے پوچھا قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ آپ کیسے ہیں تو میں نے کہا کہ عَلِيلٌ صَحْرٌ تو عَلِيل ہوں بیمار رہتا ہوں سَحْرٌ بِخَابِ کی شکایت ہے نین نہیں آتی وَحَزْنٌ صَوْغْوَار اور صدمات کی توالت ہے تو یہاں پر دیکھئے اس شیر میں کہنے والے نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب مجھ کو لاحق ہے یعنی اپنا ذکر نہیں کیا تو حالانکہ تو یعنی حضر سے کام لیا اپنا ذکر نہیں کیا یا تو اس کے پاس یعنی اس کی کیا وجہ ہے کہ میں عَلِيل ہوں عَنَا عَلِيلٌ صَحْرٌ یہ نہیں کہا بلکہ عَلِيلٌ صَحْرٌ دَائِمٌ وَحَزْنٌ طَوِيلٌ کہ وقت اس کی پاس نہ ہو یا اغراء یا تہذیر یا جو ہے اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر دیکھئے ایک شکاری اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ زَبِيَنْ 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 تو حِرَنْ ہِرَنْ دیکھو وہ سامنے سے جا رہی ہے یہ نہیں کہتا ہے سامنے جا رہی ہے دوڑے صرف زبِيَنْ زَبِيَنْ کہتا ہے یعنی مفہول پہ ہی مطلب ہے نشانہ لو مارو تیر چلاو بندوق کی گولی چلو زَبِيَنْ زَبِيَنْ تو یعنی حِرَنْ حِرَنْ کہتا ہے تو اسی طرح کسی سے کہا جائے حیتن حیتن سام سام اچھا کبھی اس کا مقصد ہوتا ہے اختصار کے ذریعے سے بات کو عام کرنا مثال کے طور پر اللہ تمام لوگوں کو دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے دار امن کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے تو اب اس میں دیکھئے کہ یہاں ساری مخلوقات کا ذکر نہیں کہا سارے انسانوں کو سارے جنات کو تو اس میں یدعو کا مفعول بہیر کو حضف کر دیا گئے ہیں یعنی انسانا یکل انسانین یا پھر الانس والجن یعنی اس طرح کی الفاظ یہاں حضف کر دیا گئے ہیں واللہ یدو الہ دار السلام امومیت بتانے کے لیے مفعول بہیر کو حضف کر دیا گیا ہے اچھا اسی طرح کہ حضف کا ایک مقصد ہوتا ہے متعدی کو لازم کا درجہ دینا تو بعض اوقات متعدی کو لازم کا درجہ دینے کے لیے حضف کر دیا جاتا ہے کہ معمول و مفعول بہیر سے غرص کا کوئی تعلق نہ جیسے مثال کے طور پر سورہ زمر کی آیت نمبر نو ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ان سے پوچھئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں یقصہ ہو سکتے ہیں تو اس میں یعلمون کے مفعول کو حصف کر دیا گیا ہے کہ یہاں غرص معمول سے نہیں بلکہ محس فیل سے ہے فیل سے ہے یعنی فیل کیا ہے وہ ہے یعلمون تو اس کے علاوہ بھی مقاصد ہو سکتے ہیں تو یہاں پر یعلمون کا جو مفعول بہی ہے وہ یہاں پر محضوب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کیا علم ہے تو وہ توحید کا علم ہو سکتا ہے آخرت کا علم ہو سکتا ہے رسالت کا علم ہو سکتا ہے تو یہاں غرص جو ہے وہ بتانا یہ ہے علم کو بتانا ہے وہ کہ یہ فیل سے غرص ہے یہاں پر تو اس کو اسی لئے حضف کر دیا گیا ہے اب پانچے مثال دیکھئے فائل کو حضف کر کے فیل کی اسناد نائب فائل کی طرف کرنا بعض اوقات حضف کا مقصد فائل کو حضف کر کے فیل کی اسناد نائب فائل کی طرف کرنا ہوتا ہے تو یہ حضف فائل کے خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا خوف تاریح ہو جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر اس کو فائل کا علم ہی نہیں ہوتا ان تمام صورتوں میں فیل مجھول استعمال ہوتا ہے تو آپ جانتے ہی ہیں جیسے کتبہ علیکم السیام کہ تم لوگوں پر روزے فرض کر دیئے گئے تو یہ کتبہ فیل مجھول استعمال کیا گیا فائل کو حضف کر دیا گیا بعض اوقات حضف کا مقصد سامے کی بیداری ذہن کو یا اس کی مقدار و میار کو آزمانہ ہوتا ہے اور بعض اوقات حضف کا مقصد تعظیم ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا مقصد تحقیر ہوتا ہے اور بعض اوقات انکار ہوتا ہے بعض اوقات تعین ہوتا ہے بعض اوقات دعوے کے تعین کے لئے کیا جاتا ہے اور بعض اوقات شاعری کے اندر وصن اور سجا کی ریایت اور حفاظت ہوتا ہے تو دیکھئے قرآن مجید میں بعض اوقات ضمیر متکلم یا کو حضف کیا گیا ہے مثال کے طور پر وَإِلَيْهِ مَتَاب مطاب کے بے کے نیچے زیر ہے مطاب وَإِلَيْهِ مَتَاب اب یہ آیت یہاں ختم ہو رہی ہے سورہ رات کی آیت نمبر تیز ہے وَإِلَيْهِ مَتَاب تو اصل میں تو یہ تھا مطابی لیکن فواسل یعنی قوافی سے ملانے کے لئے عذاب اور شراب اور ثواب سے ملانے کے لئے مطاب مطابی کے بجائے مطاب لائیا گیا اور بے کے نیچے زیر بتا رہا ہے کہ یہ مجرور ہے وَإِلَيْهِ اور یہ یائے متکلم اسی طرح دیکھئے اسی سورہ رات میں ہے آیت نمبر بتیز فَكَيْفَكَانَ اِقَابِ اِقَابِ کے بجائے یائے متکلم کو حص کر دیا گیا اسی طرح سورہ شورہ میں دیکھئے وَإِذَا مَرِتُ فَهُوَ يَشْفِين يَشْفِين تو يَشْفِين تھا لیکن اس کو يَشْفِين کر دیا اور نون کے نیچے البتہ زیر ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ یائے متکلم کی علامت ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے تو یہ مختلف مقاصد ہوتے ہیں جو حص حص کے لیے استعمال ہوتے ہیں وَاسْسَلَامَا عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ